تو دکھ نہیں ہوتا کلیم بھائی آپ نے پاکستان کی گرین شرٹ پہن کے جس پہ پاکستان کا سب ستارہ بنا ہوتا ہے گھنڈا اس پر آپ نے پہن کے کھیلا پاکستان کے لیے اتنے لارلز لائے ہاکی بالکل ہی میچے چلی گئے کلیم بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل تباہی کے دہانے پر آگئے میرے حساب سے آپ یہ ہاکی کے بھی پروو نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وجہ انہیں امیٹ کر لیں پیسے نہیں ہیں تو پیسے نہیں ہیں تو کھوکر صاحب اپنے بھائی کے ساتھ جاتے ہیں میں ٹیم کے لیے کہا رہا ہوں ٹیم والوں کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے لیے ہیں طب ہی ہر دورے پہ ان کے بھائی ملیشیا چلے گئے پھر دوبارہ بھی گئے تو ملہب کھوکر صاحب خود بھی تشریف لے جاتے ہیں کلیم بھائی یہ ہاکی کا پیسہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہاکی پہ خرچ ہوئے ہیں جو آپ لوگ انہیں نام کمائے آپ نے وسیم فیروز نے اس مول کے لیے پیسے کھا جاتے ہیں تو باقی کھانا گے پیسا کھا جاتے ہیں مجھے ہو کہ لڑکوں لڑکوں کھانے نہیں دیتے ہیں پیسے کھا جاتے ہیں لڑکوں کے دیلی اللاؤنس نہیں ملا کلیم بھائی سنا ابھی تک کچھ ملا ہے کچھ نہیں ملا سنا ہے میں نے پہلے تو کھوکر صاحب کہتے تھے کہ اگر مجھے دیلی اللاؤنس دینا پڑا گھر کی چیزیں بیچ کر دے دوں میں کچھ کہنا بری بات ہے شباشری صاحب یہ کہتے تھے لیکن یہ پاکستان کا ٹرینڈ ہے یہ پاکستان کا ٹرینڈ ہے واسین فیروز آپ کہاں دیکھتے ہیں آپ بھی آخری دفعہ جو لارل لائی ٹیم نائن ٹی فور کے ورلڈ کپ کے بعد اس کے بات ٹیم بلکل نیچے آپ ایزن اولمپین کہاں دیکھتے ہیں پاکستان نوکی مرزا بھائی کہاں سے شروع کر رہا ہوں مجھے آج یہ سمجھ میں نہیں آرہا کئی مرتب آپ کے پرورا میں آہوں اور میں نے کافی ہم نے یہ باتیں جو ہے پارلیمنٹ ہاؤستہ بھی پہنچائی ہیں آپ کے ثرو اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے مگر امیلیمنٹ کچھ بھی نہیں ہوا سیکرٹری بدل جاتا ہے منیجمنٹ بدل جاتی ہے سدر بدل جاتے ہیں سدر نہیں بدلتا سدر صاحب مہین ہے دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی ٹارگیٹ کو اب مرزا بھائی اچھی نہیں کرتے آپ خود ہی چھوڑے پرانے مٹا تو چھوڑ دینا چاہیے بائزت انداز سے بائزت انداز سے چھوڑ کے اور آپ کوئی نئے نئی کسی بھی لوگوں کو آپ کوئی بھی ہے لے کر آئے ان کو لے کے آکے اس سیٹ پہ موقع دیں اب بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑکوں میں ایک تو لڑکے جس کا ہاں ہ رہے ہیں لڑکوں میں وہ ٹھہراو ہی نہیں ہے اس لئے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم دو ٹرمنٹ کے بعد دوسری میریجمنٹ آجائے گی ہمیں چینج کر دے گی دوسرا لڑکا جائے گا صحیح کلیم بھائی ہمارے ساتھ 2019 میں تھے جب میں بتاؤوں منزو جنیر سابہ آئے تھے وہ چیف سیکٹر تھے اور ہم لوگ سیکٹر تھے کلیم بھائی کے دارے وہی لڑکے ہمیں سیکٹر کیے تھے جو آج کلیم بھائی کے دور میں میں پھر بیچ پہ سے دائی سی بات ہے گیپ آگیا میں ہڈ گیا تھا وہی لڑکے پاکستان ٹیم کی نمائندری کر رہے ہیں اب یہ آسف باجوا کے دور میں چیف سیکٹر تھے اب آسف باجوا چیف سیکٹر ہے چیف سیکٹر ہے ٹھیک ہے نا تو بات یہ نہیں آسف باجوا چلو وہ خدمت کر رہے ہیں ان کا کیا ٹھنگی کے پوائنٹ دو دفع پی ایچ ایف کے سیکرائٹری رہتے ہیں وہ بلکل اب بات یہ برگیدر اعتف کی طرح کام کرتے ہیں کیا وہ اس لیے کام کی بات کوشش تو کر رہے ہیں ہر آدمی کوشش میں لہا ہو ہے ہر آدمی کوشش بسیع ہے سچ سچ بتائیں بات سولیں سیٹ کی جنگ ابھی کلیم بھائی سیٹ کی جنگ ہے لگوں کے لیے نہیں پیسہ آئی نہیں پیسہ آئی نہیں تو کامی سیٹ کی جنگ میں یہ تباہی کی طرف آگے نہیں کیا ہوگئی ہماری تباہی آئی ہے دیکھیں میں ابھی آپ بتائیں میں ابھی کلیم بھائی تھے میں ان سے بات بھی ہیتی میں جب سلاللہ گیا تھا ٹیم کو لے کے ہاکی فائیو مسکت میں مجھے این موقع پر ٹیم دی ٹیم میری مجھے پیاد تھا ٹیم وہی ہے جو ہم نے سرک کیا تھا کلیم بھائی کو پتا ہے ہم وہ ٹیم دے گئے فائنل میں پہنچے فائنل میں پہنچے چھپیس چھپیس ستائیس گول ہم نے پول میں انڈیا کو بھی مارا یہ ایک سانیہ تھا انڈیا کو مارا ہم نے وہ مجھ سے پوشن لگا سردارہ کہ یار آپ کی نہ فنڈ ہے نہ آپ کے پاس کچھ وسائل ہے نہ فلزیوں نے کچھ ہے پھر بھی آپ جیتے رہے ہو میں نے کہا ہماری صرف بدقسمت ہی ہے کہ جزیں حکومت نے ہم پہ ہاتھ رکھ دیا اور پوزیٹیو لوگ آ گئے ہم ہر مجھ جتیں گے ہر ٹیم کو مارے گے لیکن حکومت ہاتھ کیوں رکھے گی جب عربوں روپے حکومت نے دیئے آپ نگل گئے تو کون دے گا پیسے آرڈٹ کا حساب نے آرڈٹ پر ہوتا خوکر صاحب کرا تے ہیں آرڈٹ سر آرڈٹ کا حساب ہوا کب ہے ہوا ہی نہیں کبھی آپ آرڈٹ کا حساب کروائیں اور اگر حکومت پیسے دے رہی ہے تو اپنا نمائندہ بھیجی نا بھیج کے اسے پوزیے بھئی آرڈٹ کا حساب لے کونڈرس کے جلاس کے اندر کوئی بھی اب آپ یہ چیزے میں یہ نہیں کہتے کہ ہم سیلیکشن کے میڈی میں تھے نون پیٹ تھے کلیم بھائی گھوائیں ہم ایسے نہیں دیتے اپنی جیب سے خرچ کیا ابھی بھی جب ہم سلالہ جائیں یقین کریں سو سو دولار میں نے اپنی جیب سے میں نے وہاں پیسے کھٹ گیا میں نے کوئی پیسے نہیں لیا یہ سات دن کے سو دولار کے حساب سے جو بنتے ہیں مردہ بھائی میں نے پیسے نہیں لیا میں لوں گا بھی نہیں کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے پیسے ہی نہیں ہے بچوں کو دے تو میرے گا پچوں کو دے دو کسی اور کے ایک ہوں میں لے کر آپ کو دکھا دیا جائے کہ ہم نے دے دیئے پیسے آج بھی ایک رانہ مجاہد بھی آیا میں کیا ہے میں نے میرے پیسے وہ بچوں کو دے دو بچوں کو کیا کسیور ہے پیسے ہی نہیں ہے کھانا ابھی کیا چاہے رہے کھانا کہ کھانا کھاناکہ ملے تو چاہے لیں گے وہ فچے مجی بتایا ٹیلنٹ تو بہت ہے مگر کھانا ہی نہیں ہے کھانا ہی نہیں ہے اینکہ رسول کیا کیا پرسان حال لگا رکھا ہے کھلنگ بھائی بہتری کئی سیکھا سکتی ہے میری سب کوئی چانس ہے امید نہیں ہے لیکن اتنے سیکریٹریز بدل دیئے اس کے بعد بہتری تو آنی چاہیے تھے حاصل باجوا شہباز سینئر اب تک آپ لڑکوں کی پرویشنی کرو گے بہتری کہیں سے بھی آئیے تو یہ اپنی مفاد کے لیے کیوں سوچتے ہیں یہ لوگ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہاکی کی وجہ سے یہ اس مقام پر پہنچیں یا بیٹھے ان سیٹوں پر ہاکی کی وجہ سے آپ لوگ پہچانے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں کر لڑکوں کی جیلا کرتے تھے کسی پاس بیشارہ کی پاس بیشارہ کی قوضی کسی پاس بیشارے کے پاس بیشارہ کی پاس بیشار نہیں ہے کسی پاس بیشارdoo نہیں ہے کسی پاس بیشارہ نہیں ہے تو کхаام چھتے کی کفیشishop کھوکر صاحب توجہ نہیں دیتے تھے ان کو بتاتے تھے آپ لوگ تو بتاتے ہوں میں نے کمیں ہے میں نے کہی جہاں Β ہواق ہے وہ مینیجر رہے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں مہینگر że TP رہے ہیں لیکن وہ پہ یہ کہتے تھے یار فنڈ نہیں آگے تو خود جب دورے پہ جاتے ہیں فنڈ کہاں سے آجاتے ہیں وہ اب ان سے پوچھے ہیں یہ بھی سوچنے ہی بات ہے وسیم ان کے بھائی بھی جاتے ہیں کنر ریٹائر آصف نال جو پنجاب ہاکیشن کے فیملی کو انہوں نے نوکلیاں دی ہوئے پی ایچ ایف میں یہاں تنخواہی نہیں ملتی غریبوں کو جو پاکستان ہاکی فیڈریکشن کے آفس میں کام کرتے ہیں عبدالستر تاریدی ہاکی سٹیڈیم میں تو آخر پھر کوئی اعتبار کیوں کرے گا پیسے کیوں دے گا پھر جب اس طرح کی صورت ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ پیسو پہ جو ہے آپ نے پتہ ہے اس پیس جو ہے بینک کو سیز کر دیا ماں پہ اکاؤنٹ بند گئے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سن گورنمنٹ دس کروڑوں پہ دیتی ہے سالانہ وہ کہاں جاتے ہیں وہ دس کروڑوں پہ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ دس کروڑوں میں کیا ہوگا آپ کیسے چلائیں گے چاروں سوروں کو سابق وزیرالہ مرادا کی شاہ نے جو ہے وہ ان کو سینکشن کیے تھے دس کروڑ روپے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کھوکر صاحب آتے ہیں کراچی مولاقات کر رہے تھے سابق وزیرالہ چلے جاتے ہیں پیسو پہ جو بھی آتا ہے جو بھی آتا ہے جو اپنا وہ لہور کلندر کے آئے تھے آتے فرانہ صاحب آئے وہ نے کہا جی ہم یہ یہ چیزیں جو ہے اس کو بنا کے دیں گے اس پہ ہم کام کریں گے وہ بھی بیک آؤٹ ہو گئے ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے اتبار نہیں کیا پیسے خدمت کرتے تو پیسے کھا جاتے تو بچوں کو ملتے نہیں ہم سب ان کا پولنگ لوگ سب کچھ کریں گے تو جب یہ ساری چیزوں کی اتبار ہڑ جائے گا تو پھر کہاں سے پرسانے آر آپ کے سامنے ہیں وسیم فیروز اور کلیم اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں اپنے زمانے کے نامور ہاکی علمپیا نے اور جس طرح سے ہاکی کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں کہ لڑکوں کو اگر فیسیلٹیز نہیں دیں گے تو ہاکی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اس پر مزید بات کریں گے ایک بریٹ کے بعد سٹے ٹیونٹو ایکسپریس نیوز ویلکم بیک آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کی زبوحالی کے حوالے سے پرگرام کہ ہاکی کی زبوحالی کا ذمہ دار کون ہے اور وہ میوزیکل چیئر کا گیم جاری ہے سیکریٹی تبدیل ہوتے ہیں صدر وہی موجود ہیں پاکستان ہاکی بڑی دگرگو صورتحال سے دو چار ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ہاکی کے دو نامور ہاکی اولمپین کلیم اللہ جو ان کے بڑے بھائی سمی اللہ جو ہیں وہ بھی پاکستان کے فلائنگ ہارس رہے ہیں اور کلیم اللہ کا اپنا مقام انہوں نے ایٹی ٹو کے ورڈ کپ کے فائنل میں گول سکور کیا ایٹی فور کے لاؤس انجلس اولمپکس کے فائنل میں گول سکور کیا ان کے ساتھ موجود ہیں وسیم فیروز جو اس ٹیم کے رکن تھے جس نے 1994 میں سڈنی میں ورڈ کپ جیتا مرہوم منصور احمد نے گول بچایا اور پاکستان جو ہے چیمپئن بن گیا ان دونوں سے تو ہم ہاکی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے ہاکی اولمپین نئی مختر 1984 میں جب منظور جونئر مرہوم کی قیادت میں پاکستان